ناظرین پچھلے دو دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف کو لندن نہیں جانے دیا گیا کورٹ کی جانب سے اجازت تھی لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے انہیں روک لیا گیا پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت جو پلی لے رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے خلاف بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں لیکن یہاں پہ دو چیزوں کی بہت بڑی پرابلم ہے میں اس پہ ڈیٹیل سے ذرا بات کرنا چاہوں گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا منت بھولیے گا ناظرین پچھلے دو دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف کو لندن نہیں جانے دیا گیا کورٹ کی جانب سے اجازت تھی لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے انہیں روک لیا گیا اور اس کے بعد مصطبی نون کی جانب سے احتجاج بھی ہوا ایف آئی اے کے دفتر بھی الو گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی جمع کروانی کی کوشش کی لیکن ان کو پتا لگا کہ جناب دفتر بند ہے اس سارے معاملے کے اندر جو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جو پلی لے رہی ہے یا ان کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے خلاف بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور ان الزامات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جا سکتا بلکو ٹھیک ہے میں اس پہ قطع طور پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا کہ واقعی ان کے خلاف بڑے سنگین الزامات ہیں اور کسی بھی شخص کے خلاف جب وہ سنگین الزامات ہوں اور اگر وہ فلائٹ رسک کے اوپر ہو تو پھر واقعی اس شخص کو جو ہے وہ قانون کے گرفت میں آنا چاہیے لیکن یہاں پہ دو چیزوں کی بہت بڑی پرابلم ہے میں اس پہ ڈیٹیل سے ذرا بات کرنا چاہوں گا ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ شباز شریف جب باہر گئے ہیں تو وہ واپس بھی آ جاتے ہیں نواز شریف والا معاملہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ نواز شریف کو جب جانے دیا گیا تھا تو اس میں بھی حکومت کا اپنا لینا دینا تھا اس میں کوئی اور قصوروار رہی ہیں آج اگر نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فلائٹ جو ہے یہ حکومت کی پرمیشن سے ہوئی ہے ویسے نہیں ہوئی حکومت کی پرمیشن سے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں یہ معاملہ اثر منولا صاحب کی عدالت کے سامنے آیا تھا کوٹ میں اور کوٹ میں جب یہ کہا گیا کہ جناب اصل میں تو عدالت نے ان کو پرمیشن دے دی دی تو اس پہ کوٹ نے سیدھا سیدھا کہا تھا کہ جی اس کو ہمارے کندے پہ بندوق چلانے کی کوشش مت کریں اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا تو وہ صرف اور صرف حکومت خود ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ چند ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی یہ صاف صاف بتایا گیا ہے چند اینکرز کو چند صحافیوں کو کہ جی اس معاملے کے اوپر بھی ہمارے کندے پہ بندوق چلانے کی کوشش مت کریں اگر یہ باہر گئے ہیں اگر نواز شریف باہر گئے ہیں تو یہ حکومت کا اور عمران خان کا اپنا قصور ہے یا ان کی وجہ سے ہوا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے آچھا اب آ جائیں ذرا شباز شریف کے معاملے کے اوپر ایک دفعہ پھر سے آپ جانتے ہیں کہ وجہ کیا کہی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جناب ان کے اوپر الزامات بڑے سنگین ہیں بلکل ٹھیک اور میں نے کہا تھا کہ یہ بات بلکل درست ہے واقعی بڑے سنگین الزامات ہیں لیکن اس معاملے کا اگر ایک معاظنہ کیا جائے تو وہ بڑا کلاسک کیس ایک بنتا ہے جہانگیر ترین کا جہانگیر ترین کے اوپر بھی بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں جہانگیر ترین کے اوپر بھی جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں جہانگیر ترین کے حوالے سے ہی یہ پوری جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ سوائے چند لوگوں کے جہانگیر ترین کے بڑے قریبی ہیں اس میں شہزاد اکبر ہو گئے اس میں شہزاد گل ہو گئے یہ سب لوگ جہانگیر ترین کے حوالے سے پوزیشن ڈے چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں بلکہ انہوں نے کیا بتانا ہے جو ایک ریپورٹ آئی تھی اس کے اندر سب کچھ واضح طور پر لکھا ہوا ہے لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ وہ بھی الزامات ہی ہیں جہانگیر ترین کے اوپر بھی جو بات چیت ہے وہ بھی الزامات کی حد تک ہے فلحال ہاں البتہ ایک معاملہ ایک کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف آیا ہوا ہے اور وہ فیصلہ ہے جس میں انہیں سیاست اہل کیا گیا تھا تو اس معاملے کے اندر بھی حکومت جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اس فیصلے کی پرواہ نہیں کی تھی اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایک شباز شریف پر الزامات اور ایک جہانگیر ترین پر الزامات شباز شریف کے اوپر الزامات ایف آئیوں کو روکتی ہے باہر جانے سے منع کرتی ہے کورٹ کا ڈیسیجن بھی آ چکا ہے کورٹ نے فیصلہ بھی دیا ہے کہ ہاں جی آپ کو پرمیشن ہے باہر جانے کی لیکن اس کے باوجود آپ ان کو باہر نہیں جانے دیتے اب یہاں پہ جہانگیر ترین کے اوپر الزامات جہانگیر ترین کے اوپر الزامات موجود تحقیقات ہو رہی ہیں شور کمیشن رپورٹ اسی حکومت کے اپنی آ چکی ہے جو بڑے سنگین انظاماتوں کے اوپر لگاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لندن ٹریول کر چکے ہیں ایک دفعہ لندن ٹریول کر چکے ہیں جا کے واپس آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے واپس آئے تھے نہیں رکا گیا رکا تب بھی جانا چاہیے تھا نہیں رکا گیا اس کے بعد ذہن میں رکھئے گا کہ تین صحافی بلکہ دو صحافی کمز کمیشن بات کی کنفرمیشن کر چکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جس میں طلت حسین شامل ہیں اور حنون رشید صاحب شامل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وان آن وان ملاقات تھی اور اس میں کوئی ایک شخص اور بھی بیٹھا ہوا تھا اب اگر یہ ہوا ہے یہ سب کچھ نہ اس کی تردید کی جاری ہے نہ اس کی تزدیق کی جاری ہے دونوں سائٹ سے نہ عمران خان صاحب کی جانب سے اور نہ ہی جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے کہ کیا اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن کم از کم تین صحافی اس بات کی تزدیق کر رہے ہیں کہ جناب ماملہ تیپ آگئے ہیں اور ماملہ تیپ آگئے ہیں بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ جو ہے وہ آرام سے پاس کر دیا جائے گا اور جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے جو قومی اسیمبلی کے اندر موجود ہے یا پنجاب اسیمبلی میں موجود ہے کیونکہ ایک تو وفاقی بجٹ پاس ہونا ہے دوسری جگہ پنجاب اسیمبلی کا بجٹ بھی پاس ہونا ہے یہ گروپ ان کے لئے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ایک جگہ شباز شریف کے الزامات شباز شریف کے اوپر لگنے والے الزامات اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو پاکستان سے باہر جانے سے روکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں قانونی معاملات پورے ہونے چاہیے لیکن دوسری جگہ ایک اور شخص جس کے اوپر سنگین ترین الزامات ہیں اس کے ساتھ ملک کے وزیراعظم ملاقات بھی کرتے ہیں اچھا اگر چلیں وہ نہیں بھی کرتے ایک منٹ کے لئے اگر میں اس کی تردید یا تصدیق چونکہ میں ایک مارجن چھوڑ رہا ہوں اس لئے میں وہاں تک نہیں جاتا میں کہتا ہوں اچھا جی نہیں ہوئی ہوگی لیکن ایک ایسی چیز تو ہے جو ہوئی ہے اور وہ ہے کہ پورے کے پورے جہانگین ترین گروپ سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ کس قسم کا انصاف ہے یہ کس قسم کی مورالٹی ہے یہ کس قسم کے آپ کے اصول ہیں کہ ایک جگہ قانونی فیصلہ موجود قانون عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کے اجازت ہے جانے کی لیکن پھر بھی ہر صورتوں کا رستہ روکنا ہے اور ایک جگہ یہاں پر ابھی تحقیقات چل رہی ہیں اور تحقیقات کروڑوں کی نہیں عربوں کی چل رہی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ پریشر آ جاتا ہے یہاں پہ حکومت گر سکتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ اس جہانگین ترین گروپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور شاید جہانگین ترین سے بھی ون آن ون ملاقات ہو چکی ہے تو یہ کس قسم کے اصول ہیں یہ کس قسم کا انصاف ہے الزامات ہوتے ہیں اور یہاں پہ تو امنان کان صاحب ہمیشہ ویسٹ منسٹر پولٹیکس کی بات کرتے ہیں برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں کیا برطانیہ کے اندر یہاں پہ اس قسم کی پولٹیکس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہوں تو آپ ملک کا وزیراعظم پھر بھی اس سے ملاقاتیں کر رہا ہو یا اس کے گروپ سے ملاقاتیں کر رہا ہو ایک جگہ آپ کہتے ہیں جی میں بلیک مل نہیں ہوں گا کسی سے اور اس کے بعد اتنے سویر الزامات کے ہوتے ہوئے آپ ان سے جا کے ملاقات بھی کرتے ہیں ان کو کیٹر بھی کرتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ آپ کی حکومت گر جائیں گی اس کی وجہ سے اگر آپ نے سب کچھ نہ کیا تو یہ کس قسم کی انصاف پسندی ہے یہ کس قسم کی حصول پسندی ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ معاملہ اب جتنی دن آگے چلتا رہے گا میں جھانگیر ترین کی بات کر رہا ہوں تب تک یہ شک کے انگلیاں اس حکومت کے اوپر اٹھتی رہیں گی کہ یہ اپنوں کو نوازنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں علی زفر صاحب کو جو ہے اس معاملے کے لئے ایک انویسٹیگیٹر کا رول ادا کر دیا گیا اس معاملے کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کل کو یہ نہیں ہو سکتا اب حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ جی مثال کے طور پر چلے کل کو لے لیجئے کہ علی زفر صاحب نے جناب تحقیقات کی اور علی زفر صاحب نے اس معاملے میں نکال لیا کہ ہاں جی جانگیر ترین کے خلاف جو ہے وہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں جو مقدمے قائم کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں اور اس بنیاد کے اوپر یہ مقدمے ختم کر دیے جائیں کیا اس کی کوئی لیگل اتھارٹی رہ جاتی ہے اس معاملے کی کہ جی علی زفر صاحب ایک شخص نے جو ہے وہ یہ تحقیقات کی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر جانگیر ترین کے اوپر لگنے والے الزامات دھو دیے جائیں یا تحقیقات ختم کر دی جائیں نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا اور اگر اس طرح ہوا یا اگر اس طرح اس حکومت نے کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ کسی ڈیل کا ہی نتیجہ کلائے گا اور اس سے کم کچھ نہیں ہوگا یہ وقتی طور کے اوپر جو ہے معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے علی زفر صاحب کو جو ہے بیچ میں لانا ایک کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو اصول اگر رکھنے ہیں یہ جو اصول ہیں جسے میں نے کہا تھا کہ جی اگر شباہ شریف کے اوپر الزامات ہیں سنگین الزامات اور ہم ان کو نہیں جانے دینا چاہتے کہ جی چونکہ وہ بہت بڑے سکانڈل کے اندر ملوث ہیں تو پھر یہی یہ سول اٹھا کے جہانگیر ترین کے لیے بھی رکھیے کہ ہاں ان کے اوپر بھی بڑے صویر الزامات ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا اور بلکہ جہانگیر ترین کیا آپ کے پاس تو وہ اگر پورا گروپ آیا بھی تھا تو مزہ تو تب آتا کہ وہ پورا گروپ آتا اور آپ ان کو کہتے ہیں جی آپ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑیں اگر کھڑے ہیں یہاں پہ اپنے صیفے ابھی جمع کروائیں سب کے سب کیونکہ میری حکومت یہ کہہ چکی ہے میری جو شگر کمیشن رپورٹ ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ جہانگیر ترین قصوروار ہیں اور اگر وہ ہیں قصوروار تو کسی صورت میں پھر اپنے مورن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں اپنے حصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا آپ سب کے سب پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یہاں پہ اپنے صیفے ابھی جمع کروائیں اور حکومت جاتی ہے تو جائے آپ اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے حوالے سے بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم اپنے صیفے جمع کروائے ہم سارے الیکشن کروا دیں گے آپ کہتے ہیں نا تو یہاں پہ تو چالیس بندے کھڑے میں یہ چالیس بندوں کا گروپ ہے نا آپ چالیس بندوں سے صیفے لیں آپ کہیں جی میں دوبارہ الیکشن کرا دوں گا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں اور میری حکومت جو ہے وہ اس نے اتنے زبردست کام کیے ہیں پونے تین سال کے اندر میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا اور پاکستان طریقہ انصاف دوبارہ کامیاب ہوگی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تب مزہ آتا ہے تب بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی واقعی آپ نے اصولوں کی بنیاد کے اوپر سیاست کی ہے اگلی ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ